ہی گئیس کیسے آپ لوگ میں ہوں شبہ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں فینٹسی ایکسپریس کا یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لاہور اور ملتان کے بیچ میں جو پی ایسل کا نیکسٹ میچ کھیلا جائے گا تو اس میچ کو ہم کور کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کیا رینے والی ہماری ویجن الیون کی ٹیم یعنی فینٹسی کی ٹیم کیا بنے گی سٹیٹس کیا ہیں پلیئر کے کون سے پلیئر آپ کے لئے بہت ایمپورنٹ ہے کن کو گرینڈ لگ میں ٹرائے کرنا ہے ہر ایک چیز ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گا اس لئے ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا اگر ہم بات کرے اس میچ کی تو دیکھئے وینو ہوگا گدافی سٹیڈیوم لاہور جہاں پہ اگر ہم بات کرے پچھ ریپورٹ کی تو میں آپ کو آخری کے پانچ مقابلے ہی دکھا دے رہا ہوں اس سے آپ کو ہو جائے گا ایک اندازہ اگر ہائیسٹ سک سکور ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہائی سکورنگ میچز گئے تھے یعنی بیٹنگ کے لئے یہ وینو کافی اچھا ہے یہاں پہ نیچے میں آپ کو ایک بار دکھا دے رہا ہوں کیا پرفارمنس رہی ہے آخری کچھ میچز میں جو یہاں پہ کھیلے گئے دوہزار بیس کے بعد دوہزار بیس میں ہاں پہ ایک مقابلہ کھیلا گیا ملتان سلطانس کی بیچ میں جو آپ نے میں نے دیکھا اور جس میں ملتان سلطانس نے ون ایٹی ٹو بنایا تھا اور پیشہور زالمی کی ٹیم ایک سو چالیس صرف بنا پائی تھی تو یہ آخری مقابلہ ہے دس فروری والا جس میں خوش دل چانے تین چار وکٹر نکالی تھی اور اسپینرس کو کافی مدد دیکھی گئی تھی اس وینو پہ پلس بیٹرس نے بھی کافی اچھا کیا ہے تو اوورال یہ وینو سب کے لیے کہیں نہ کہیں ایمپورٹنٹ رہے گا بیٹرس کے لیے بھی سپینرس کے لیے بھی اور ایون پیسرس نے بھی اچھی وکٹر نکالی تھی اس وینو پہ اور دوہزار بیس تک اگر ہم دیکھیں تب بھی سکورنگ کافی ہائی ہو رہی تھی آپ اگر پچھلے پانچ میچ ہی اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تین بار سکورنگ یہاں پہ 180 کروس ہوئی ہے 180 190 کروس ہوئی ہے تو آپ اتنا ہی ٹوٹل مان کے چلیے گا کہ 180 190 بن سکتا ہے دونوں ٹیمیں کافی سٹرونگ ہیں لاہور کی بھی ملتان کی بھی اور زیادہ تر دیکھیں میچز کس ٹیم نے وین کرے ہیں جنہوں نے چیزنگ کری ہے یہ دیکھیں چیزنگ ٹیموں نے کافی میچز وین کرے ہیں صرف آخری مقابلہ جو لیٹس مقابلہ ہے وہ بیٹنگ فرس ٹیم نے وین کر آئے ٹھیک ہے تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں گے میں یہاں پہ وین نیو سٹیٹس آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ میں سکرول کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چیزنگ کا ریکارڈ کیا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ کتنے میچز ہوئے اس پی ایسل میں ایک ہی میچ ہوئا تو بیٹنگ فرس نے جیتا اس کے علاوہ ٹاپ 5 ہائیسٹ سکور کیا ہے ٹاپ 5 چیزنگ سکور کیا ہے ٹاپ 5 سکور میڈ بائی ملتان سلطانس اس وینیو پہ کون کو ان سے کب 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 کتنے کتنے سکور بنائے چیزنگ کب کب کریے وہ سب یہاں پہ مینشنڈ ہے تو جو لوگ ایکسٹر سٹیٹس دیکھنا چاہتے ہیں میں سکرول کر رہا ہوں جہاں بھی آپ کو سٹیٹس کو دیکھنا ہوں پاست کریے اور ویڈیو کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کی واضح ہم بات کرتے ہیں آخری دو سال میں جو میچز ہوئے ان میں پلیرس نے کیا پرفارمنس دی سان مشہود نے دیکھئے 27.5 رن پرتی میچ کے ساپ سے چار میچ کھیلے ہیں خوش دل شاہ نے یہاں پہ 22 رن پرتی میچ کے ساپ سے پرفارمنس دی ہے یعنی پر میچ 22 رن بناتے ہیں خوش دل شاہ اس وینیو پہ روسو 10 رن پرتی میچ بناتے ہیں بینڈنگ 36 رن پرتی میچ بناتے ہیں فکر زمان 31 رن پرتی میچ اور سوئے لگتر 21 رن پرتی میچ بناتے ہیں وہیں ویکٹس کی بات کریں تو عمران تاہیر اسمان قادر ایک ایک ویکٹ پر میچ نکالتے ہیں اس وینیو پہ خوش دل شاہ دیڑ ویکٹ پر میچ نکالتے ہیں شاہین افریدی 1.7 ویکٹس پر میچ سمیت پرتوار 1.3 ویکٹس پر میچ اور ڈیویڈ ویز 1 ویکٹ پر میچ اس کے علاوہ وینیو سٹیٹس آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک لیول پہ کتنا کیا سکور بنتا ہے اور کیا سکورنگ پیٹرن یہاں پہ رہتا ہے تو وہ چیز بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میچز کی بات کریں اس وینیو پہ تو آپ کو بتائی چکا ہوں چیزنگ ٹیم نے زیادہ میچز جیتے ہیں اور میکسیم سکورنگ جو ہے 180 اباب رہی ہے تو آپ اتنا ایکسپیک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں اور پوائنٹ سٹیبل دیکھتے ہیں ملتان سلطانس نے 6 میں سے 6 مقابلے جیتے اور لاہور کلندس 5 میں سے 3 جیت پائی ہے تھوڑی سی ملتان سلطان زیادہ فیوریٹ رہے گی حالکہ ہی میچ ٹکر کر رہے گا دیکھیں آپس میں بھی 10 مقابلے کھیلے دونوں ٹیموں نے ملتان سلطانس نے 6 جیتے ہیں اور لاہور کلندس نے 4 جیتے ہیں یہاں پہ اور head to head matches کے اگر ہم بات کریں یعنی جب یہ ٹیمیں آمنے سامنے کھیلی ہیں تو کیا سکورنگ انہوں نے کری ہے اور کون سی ٹیم کیسے جیتے ہیں وہ details یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے کس ٹیم نے زیادہ ویننگ کری ملتان نے زیادہ ویننگ کری آپ دیکھتے ہیں 2022 اور 2021 میں یہی لوگ جیتے ہیں اور اس کے بعد لاہور نے یہاں پہ کچھ matches جیتے ہیں بٹ وہ پہلے جیتے تھے ملتان ابھی recent time میں زیادہ better کر رہی اس سیزن بھی وہ پچھلے سیزن بھی اچھا کیا تھا اس کا recent form بھی دے سکتے ہیں آخری 5-5 مقابلے جو دونوں ٹیموں کے ہیں لاہور کلندرس پچھلے 5 میں سے 3 مقابلے جیت کے آئی ہے ملتان ستانس پانچ میں سے 5 مقابلے جیت کے آئی ہے آخری کچھ performances بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے different different team سے خلاف کی ہیں کیسے cup betting کر کے cup جیتا ہے انہوں نے یہ دیکھا لکھا ہوا ہے betting first کری تھی اس match میں یا second کری تھی کس team کے خلاف خیلے تھے کتنا score کراتا اور جیتے تھے ہارے تھے یہ سب چیز یہاں پہ mentioned ہے player battle دیکھ لیجئے جو کی سب سے important section ہوتا ہے کسی ویڈیو کا تو کچھ آپ کو یہاں پہ interesting player battle دیکھنے کو ملیں گے جس میں ایک خاری سروف کا ہے محمد ریزوان کے خلاف دو وکٹ نکالی 26 گیندوں میں حالکہ 38 run بھی کھا ہے اس کا 24 ball میں 24 run دیئے انہوں نے شان مقصود کو شاہین افریدی نے تو یہ والا جسٹیڈ بھی کافی important رہے گا راشد خان نے آر پاویل کا دو بار وکٹ نکالا ہے اور ڈیویڈ ویڈ نے شان مسود کا بہت بار وکٹ نکالا ہے جبکہ مسود اس ٹائم پہ top player چل رہا ہے ملتان کی ٹیم سے تو ڈیویڈ ویڈ کے سامنے تھوڑ اسے کمزور پڑتے ہیں یہ اس کا شاہین افریدی نے خوشدل چاہ کا بھی ایک بار وکٹ نکالا ہے تو یہ تھوڑا سا player battle دیکھ لیجئے گا اس سیپ کو کافی ملت ملے گی نیچے ہم بات کرتے ہیں لاہور کلندس ملتان سلطانس کا player battle جس میں عمران تاہیر نے حافیز کا ایک بار وکٹ نکالا ہے 36 بولوں میں 36 رن ماتر دیئے عمران تاہیر کی پٹائی فکردمن نے تھوڑی سی کری پٹائی نہیں بولیں گے بٹھیک ٹاک کھیلے ہوگی 26 بولوں میں صرف ایک وکٹ دیا ہے اور 39 رنس بنایا ہے عمران تاہیر کی خلاف جو کی میرے ساپ سے تھوڑی سے زیادہ ہے عمران تاہیر کافی رن کنٹین کر کے رکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں حافیز کو 36 بولوں میں صرف 36 رن دیئے اور یہاں پہ فکردمن کے سامنے تھوڑی سے پھیکے پڑے ہیں ٹھیک ہے یہ 39 رنس بنایا ہے 26 بولوں میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اور player battle جس میں عمران تاہیر بیسے سوئی لکتر کا ہے 12 بولوں میں 4 رن دیئے اور دو بار وکٹ نکالی عمران تاہیر نے ہری بروک کی ایک بار وکٹ نکالی ہے اور اے علی نے 20 کی ایک بار وکٹ نکالی باہ کی سٹیڈ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ 5 رن سکورس کی بات کرتے ہیں جب یہ دونوں ٹیمیں آپاس میں بھیڑتی ہیں تو کونسے بیٹس میں ہو کونسے بولرس اچھا کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں شان مسود نے 5 میچ کھیلے ہیں 155 رن بنایا ہے ہیڈ ٹو ایڈ میں اور 31 کی آبریس سے پرفارمنس دیئے یعنی پر میچ 30 رن کے آس پاس یہ بناتی ہی ہیں جب جب ہیڈ ٹو ایڈ میں کھیلتے ہیں ریزوان کا 45 کا ایبریج بنتا ہے یہاں پہ مقصود کا 47 کا بنتا ہے فکرزمن کا 36 کا بنتا ہے اور ڈیویڈ ویس کا 46 کا بنتا ہے ڈیویڈ ویس جو ہیں وہ اتنا اوپر بیٹنگ کرنے آئیں گے نہیں تو اتنا شاید آپ اس کو رن کا دیکھیں گے نہیں پھر ہم بات کرتے ہیں ٹاپ وکٹ ٹیکرس کی تو امران تاہیر نے ہیٹوڈ میں 5 مائچ کھیلے 7 وکٹ نکالی 15 کے سٹرائک ریٹ سے یعنی ہر 15-16 بول میں یہ ایک وکٹ نکال لیتے ہیں پوزیشن ٹیم کا تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا اور شاہنباز دھانی نے دو مائچ میں 6 وکٹ نکالی 7 کا سٹرائک ریٹ ہے ہر 7 بول میں یہ ایک وکٹ نکال لیتے ہیں امران خان نے ایک مائچ میں 3 وکٹ نکالی ہے ڈیویڈ ویس نے 6 میں 7 وکٹ نکالی ہے اور شاہنباز 9 میں 17 وکٹ نکالی ہے ان کا بھی سٹرائک ریٹ دیکھیں 11 سے زیادہ ہے یعنی 12 کی آسپاس یعنی ہر 12 بول میں یعنی ہر 2 ور کے بعد یہ ایک وکٹ نکالتے ہیں تو اسی حساب سے دیکھیں کس پلے کا کیا پرفارمنس ہونا چاہیے دھانی کو اس مائچ میں کم سے کم دو وکٹوں سے تو زیادہ ہی نکالنی چاہیے جو ان کا سٹیٹ کہتا ہے شاہنباز دھانی کو مسود اور رزوان اوپن کریں گے جس میں 22 کا ایوریج ہے شاہن مسود کا اور 39 کا ایوریج ہے محمد رزوان کا ریسینٹ فرم مسود کا بہت ہی بریلینٹ ہے اور آئی تینگ کہیں نہ کئی کانٹریبوشن ان کا بہت زیادہ رہا ہے ٹیم کی ویننگ میں دیکھ سکتے ہیں کتنی کنسسٹینسی ہے اور آخری 5-6 مقابلوں سے لگاتار پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں اور ان کا پرفارمنس بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ہیٹ ٹو ایڈ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں تو آخری 4 مائچ میں دو بار پرفارمنس بہت غزب کی ہے ایک بار ایوریج ہے اور ایک ہی بار فلاپ ہوئے وہی ہم رزوان کی بات کریں تو رزوان کا پرفارمنس اس لیول کا نہیں آ رہا حالانکہ پھیل تو یہ بھی بہت اچھا رہے بٹ ہونا یہ چاہیے کہ مسود کا جو پرفارمنس آ رہا ہے یہ رزوان کی طرف سے دیکھنا چاہیے تھا حالانکہ پھر بھی رزوان کافی اچھا کر رہے ہیں آپ کو ان کو لینا چاہیے ایون کپتانی ویس کپتانی یہ بہت اچھا آپشن ہوں گے ہیٹوڈ میں دیکھ سکتے ہیں آخری 4 مائچ میں دو بار سکورنگ انہوں نے 60 پلس کری ہے اس کے بعد ٹیم ڈیوڈ آ جاتے ہیں ریسن ٹائم میں یہ بھی کافی اچھا کر رہے ہیں 3 مائچ سے لگاتا اور پرفارمنس دے رہے ہیں اور کم بالو پر لگ بھگا آپ دیکھیں ان کا سٹائی کرٹ جو ہوتا ہے 180 سے 200 پار کر جاتا ہے ٹھیک ہے بہت تیزی سے کھیلتے ہیں اور بہت جلدی رنس بناتے ہیں کئی کئی مائچز میں 200 کے سٹائی کرٹ سے بھی ٹیم ڈیوڈ کھیلے ہیں اور اب ٹیم ان کو نمبر 3 اور 4 پر بیٹنگ کروا رہی ہے جو کی ٹیم کے لیے بھی کافی اچھا ہے اور ان کے لیے بھی کافی اچھا ہے تو ان کو آپ کو ٹیم میں میرے ساتھ سے لینا چاہیے اچھے ڈر ہیں اور آپ کو ان کو ٹرائ آؤٹ کرنا ہی چاہیے پھر آئیلی روسو آتے ہیں ان کا فرم جب وہ پکڑ نہیں پا رہا ہے ایک ہی مائچ میں 67 لگایا باقی سارے مائچز میں سکورنگ تھوڑی سی ڈاؤن رہی ہے حالکہ بڑے پلیئر ہیں بڑ ابھی وہ فرم پکڑ نہیں پا رہا ہے اگر ہم دیکھیں تو 29 رن بنائے چار مائچ میں یعنی چار مائچ میں ایک ہی مائچ ہے جس میں 29 بنائے باقی دونوں میں flop رہے تو ہیڈ تو ایڈ بھی ان کا اچھا نہیں ہے تو ان کو میں سجیسٹ نہیں کرتا خوش دل چاہیے ایک اچھی option ہو سکتے 3 سے 4 آؤورٹ ٹیم ان سے گیندوازی کرا رہی ہے لازٹ مائچ پہ تو death آؤورٹ میں گیندوازی کر گئے خوش دل چاہ اور لگ بھگ 3 وکٹوں کے آس پاس لے بھی گئے تھے تو یہ دیکھیں برن سے زیادہ وکٹے نکال رہے ہیں یہ ایمپورٹنٹ رہیں گے تھوڑی بہت ہٹنگ کر سکتے پلس وکٹ نکال سکتے ہیں ایک دو وکٹے بھی لے گئے تو بہت اچھا option ہوں گے گرانڈ لیگ میں کپتانی وائس کپتانی کی head to head میں تو لینہ ہی پڑے گا آپ کو ان کو پھر انور لے آتے پچھلے مائچ میں یہ وکٹ لیس گئے اور بیٹنگ بیٹ اپ تھوڑا دے تھے بڑت تک کچھ کر نہیں بائے پھر شوئے مقصود آئے تھوڑے سی یہ انجرڈ ہو گئے تھے جس کے چلتے یہ بیٹنگ کرنے نہیں آئے تھے recent form بھی حالکہ اچھا ان کا چلنی رہا اور head to head میں بھی دو میچ میں اچھا کر رہا ہے بھر recent پی ایس ایل میں اچھا نہیں کر رہا پھر اب باس افریدی آتے ہیں last match میں ان کو بھی ایک وکٹ مل گئی تھی head to head من کے نام پہ ایک وکٹ ہے ٹھیک تھا ایک بولر ہے ٹرائے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں پھر آتے ہیں experienced عمران طاہر recent form ان کا بھی ٹھیک چل رہا ہے head to head میں stat دیکھے تو آخری چار match میں تین بار ان کو وکٹے ملی ہے بلیزنگ مضربانی بھی کافی بڑی form میں لگ رہے ہیں پچھلے match میں تین وکٹے نکالی head to head میں last time جب آپ position کو face کرا تب دو وکٹے نکالی تھی دھانی کا record بہت اچھا ہے recent time پہ اچھا کر رہے ہیں death over میں دیکھئے مضربانی اور شانواز دھانی balling کرتے ہیں جس میں دھانی کافی اچھا کر جاتے ہیں اور اگر first balling تو دھانی مضربانی دونوں آپ کو لے دیں اگر second balling ہوتی تو عمران طاہر کافی اچھا ہے head to head میں ہم نے دیکھی لیا تھا کہ 7-8 ball میں ایک وکٹ لے جاتے پوزیشن کی اور یہاں سے آپ head to head بھی دیکھ سکتے ہیں بینجمن کے پاس johnson charles آسیف افریدی آمیر آزمات عشان عشان امران خان رومان ریز ڈیوی ویلی ڈومینک ڈریکس رومن پویل تو ان میں سے اگر کوئی پیلر کھیل تا تو اس کو آپ اپنی ٹیم میں لینا چاہیں تو stats دیکھ لے سکتے ہیں حالان کی اوڈرن میں تو بھی آوی آوی اینڈ پی رہی تو کافی ایمپورٹنٹ ہو سکتے باقی بیٹنگ میں بھی آپ ہیں پھر آتے محمد حفیز جو بولنگ نہیں ہائی بروқ پھر بھی اچھا کر رہے थیک بیٹنگ پوزیشن پہ 30 اور 40 لگا رہے جو कی بہت ہی سکتے ھوڈرین کے بیٹنگ پوزیشن پہ بہت سکتا Grand League میں ٹرائے کرنا ہو تو کل لیجئے گا میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھا اس پیلر کے بارے میں Harry Brook کے بارے میں کہ آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہیں اور جب بھی آپ ایوریج دیکھو نا تب ہی آپ کو آئیڈیا لگ جانا تھی ہے کہ اس پیلر کا ایوریج زیادہ کیوں ہے کیونکہ یہ پر فارم کرتا ہے اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے ان کا لگ بک برابر ہے یہ لوگ برابر کا پر فارمانس دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو نام دیکھنی کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف یہا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون پلیر کتنا کیاپیل ہے اور کتنا اچھا کر رہا ہے بہت یہ اور دیکھ لیجئے گا کہ اس نے کتنے میچز کھیلے جیسے پلیر زیادہ میچز کھیلے گا اس کا ایوریج آٹومیٹکلی تھوڑا سا ڈاؤن تو جاتا ہی ہے تو اگر آپ کو کمپیریزن کرنا ہو تو ان پلیرز میں کیجئے جن کے لگ بھگ میچز برابر ہوں تو اس سے آپ کو زیادہ اچھا اندازہ ملے گا ان کی بیٹنگ کا ٹھیک ہے تو اسی حساب سے دیکھتے ہی نام ضرور نہیں ہر بار دیکھنا آپ ایوریج وغیرہ 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 یہ سب دیکھیں گے تو ابھی سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے پھر ڈیوڈ 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 بہت اچھا ہے ان کو ٹیم کو پراموشن دینا چاہیے اس میچ میں بیٹنگ اچھا کر لیتے ہیں ہیڈ ڈیوڈ میں اور بولنگ بھی اچھی کرتے ہیں تو ان کو بولنگ بھی زیادہ ملنے چاہیے پھر راشد کھان شاہین افریدی حریصورف زمان کھانا تے جو پروپر اپنے چار چار اوبر کرتے ہیں جس میں ڈیوڈ 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 بہت اچھا ہے تو سب سے اچھا اٹوڈ یہاں پہ شاہین افریدی کا دکھ رہا ہے آخری چار مچ میں تین بار وکٹے ہیں اور بنچز میں بکٹے ہیں یعنی سیدھا کپتانی وائز کپتانی وائلہ اپشن تھا ہیڈ ڈیوڈ میں جب جب یہ کھیلیں آپ پوزیشن ٹیم کے خلاف اس کے بعد اگر آپ اس ٹیٹ دیکھیں تو حریصورف کا بھی ٹھیک ہے راشد کھا بھی ٹھیک ہے بڑھ سب سے بڑیا شاہین کا ہی ہے پھر ہم بینج میں بات کریں تو ان کے پاس سمیت پٹیل ہے بینڈ ڈنگ دین فوکسکروفٹ ہے میٹی پوٹس ہے سوہی لگتا رہے ہیں ان کے سٹیٹس دیکھتے جائیے جو جو پلیر کا آپ کو سٹیٹ دیکھنا ہو ماس کھان ہے آکیف جاوید ہے جیشان اشرف ہے اور احمد دانی آلیں اس کے علاوہ سید فیردرین ڈیتھوورت میں بات کریں تو ملتان کی طرف سے بلیزنگ مضربانی شاہن آواز دھانی اور ملتان کی طرف سے بلیزنگ مضربانی اور دھانی ہے پتہ نہیں پچھلے match میں experimental basis پہ انسا بالنگ کرا لی گئی ان کو مدد کافی مل رہی تھے وکڑ بھی کافی لے رہے تھے پھر حریصروف کی باری آتی ہے جو کی ڈیتھوور میں پروپر گینوازی کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں آخری کے چار پانچ اوبر تو اس میں دو بار تو کنفرم ہوتے ہمیشہ حریصروف کے تو یہ تو ڈیتھو میں گینوازی کریں ہی کریں گے شاہین افرید یوں فکر سوری زمان خان بھی یہاں پہ ڈیتھ میں گینوازی کر رہے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ زمان 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 خان جو ہے یہ لگ بھگ آپ ہر match میں ان کو 20 اوبر میں گینوازی کرتے ہو دیکھ رہے ہیں تو وہ کافی زیادہ critical ہوتا ہے تو کبھی کبھی انہیں بنچز میں اچھے خاصے وکڑ مل جاتے ہیں تو زمان خان important تو رہیں گے شاہین اور روف کو پہلے پریفرنس آپ کو دینی ہے اب بات کرتے ہیں ٹیم کی کیا ہمارے ٹیم بنے گی انہیں سٹیٹس کے بیزنس پہ حالکہ ٹیم کو کوپی مات کیجئے گا جو سٹیٹس میں نے آپ کو شو کریں بس انہیں سٹیٹس کو دیکھئے سمجھئے اور اپنے حساب سے خود سے ٹیم بنائیے سو گئیز ہم بات کر لیتے ہیں ٹیم کی اگر آپ نے اس پہ ریجسٹر نہیں کرتے ہیں تو ڈسکرپشن میں سب سے اوپر لنک دیا ہوا ہے اس لنک پہ کلک کیجئے ایپ کو ڈانلوڈ کر لیجئے اور ریجسٹریشن کے ٹائم پہ ریفر کوڈ میں ایف ایکس لگا دیجئے گا جو لوگ ایف ایکس ریفر کوڈ لگا کے سائن اپ کریں گے ان کو تین سو روپے کا بونس مل جائے گا میری طرف سے اور اس کے علاوہ یہاں پہ فرسٹ ڈیپوزٹ پہ ایف ایف ایس کو سو پرسنٹ کا کیجئے گا تاکہ سو پرسنٹ کا بونس آپ کو مل پائے کافی بڑی ایپلیکیشن ہے اور انٹر فی بھی کافی کم ہے اس ٹائم ٹرینڈنگ میں بھی ہے تو کھیلنا چالو آپ اس پہ کر سکتے ہیں اب جلدی سے میں آپ کو ٹیم دکھا دے رہا ہوں یہ میری ویجن لیونگ کی ٹیم میں جس میں میں نے کیپٹن فکر زمن کو رکھا ہے اور میں نے محمد رزوان کو رکھا ہے میں نے اپنی ٹیم میں شان مسود کو لیا ہے ٹیم ڈیویڈ کو لیا ہے عبداللہ شفیق کو لیا آپ چاہیں تو عبداللہ شاکیفی جگہ پہ یہ گولام کو بھی لے سکتے ہیں دونوں کا بیٹنگ موڈر آپ دیکھیں تو شفیق اوپن کرتے ہیں گولام تین یا چار تک بیٹنگ کرنے آئی جاتے ہیں بٹ گولام جو ہے کبھی کبھی ایک دو بار بولنگ بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے تھوڑا سا کبھی کبھی advantages ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو گولام کو لے سکتے ہیں بٹ شفیق کا بیٹنگ فارم اچھا ہے تو میں نے یہ پہ تھوڑا سا trust کر رہا ہوں پھر میں نے یہاں پہ all around section کو خوشدل چاہ کو لے لیا محمد حفیظ کو نہیں لے رہا اگر آپ کو try کرنا ہے تو کر سکتے ہیں بڑ بھائی یہ کہ balling وہ ابھی کرنی رہے زیادہ اور بیٹنگ بھی کچھ خاص نہیں کر رہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں بیٹنگ position تو وہ چار ضرور ہے بیٹنگ position بٹ اس پہ کچھ خاص performance ابھی تک ان کی طرف سے دیکھنے کو ملی نہیں ہے تو ان کو میں prefer نہیں کر رہا میں یہاں پہ ان کو drop کر رہا ہوں خوشدل کو ٹیم میں لے رہا ہوں خوشدل کو لگاتار balling میں اچھا کر رہے ہیں اور بیٹنگ میں بھی تھوڑا بہت کر دیتے ہیں یہاں پہ عمران طاہر اور شانواز دھانی کو لیا اگر first balling اگر آپ دیکھیں شانواز دھانی یعنی ملتان سلطانس کی ٹیم کی تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ عمران طاہر کی جگہ میں blessing کو بھی لے سکتے تو پھر وہ death میں کی دوازی کریں گے اور وہ زیادہ وکٹے لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ میں شاہین drop اور راشد خان کو ٹیم میں لے رہا ہوں جو لوگ risk لینا چاہیں زمان خان بھی ایک اچھی option ہے بہت اچھی option تو نہیں ہے بہت بھائی ہے کہ opportunity ان کو دے دی جاتی ہے last over پکڑا دیا جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے last over میں کبھی کبھی 2-3 وکٹ بھی نکل جاتے ہیں تو جو لوگ grand league میں focused ہیں وہ ان کو try کر سکتے ہیں but small league میں I think یہ team زیادہ better ہے کچھ آپ کو changes کرنے ہو تو وہی بولوں گا عمران طاہر کی جگہ پہ آپ pleasing مضربانی کو لے سکتے ہیں اگر first balling دیکھیں ملتان سلطانس کی second balling case میں عمران طاہر تھوڑے زیادہ important ہو جائیں گے so یہ میری team ہے captain میرے فکرد ہیں vice captain میرے ریزوان ہے اس کے علاوہ مسود بھی بہت اچھے form ہے تو ان کو بھی try کر سکتے ہیں جو لوگ grand league کھیل دے اور ان کے لئے خوش دل چاہ بہت اچھے option بن سکتے ہیں اور even tim ڈیوڈ نے بھی کافی اچھا performance کر کے دکھایا ہے so guys اب ویڈیو کرتے کھتا ہوں I hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا team پسند آیا ہوگی اور stats جو میں نے آپ کو بتایا وہ سب سے important ہے تو انہی کے بیس پر team منائی ہے team کو copy مت کیجئے کسی بھی youtuber کی اگر آپ team کو copy کرتے ہیں تو آپ اس کے risk پر اپنا risk جوڑ لیتے ہیں تو میرے حساب سے تو best یہی رہے گا سکتے اوپر مل جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کو youtube ویڈیو کے comment section میں یعنی اسی ویڈیو کی comment section میں بھی ہمارا link مل جائے گا اس پہ click کریے اور join کر لیجئے ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے bye bye